تو گنڈے شوکان تیاغی کی گنڈائی پر آخر کار آج بلڈوزر چل گیا اومیک سوسائیٹی جہاں پر عویت قبضہ شوکان تیاغی نے کیا ہوا تھا اسی عویت قبضے کو بلڈوزر نے گرا دیا سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں اومیک سوسائیٹی میں ہی موجود ہیں ہمارے سہیوگی بلال اور جانتے ہیں بلال سے اس وقت کس طرح کی کاروائی کی جارہی ہے بلال کیا تصویریں آپ جی دیکھیں رومانہ میں آپ کو نا ایک الگ اینگل سے تصویریں دکھا رہا ہوں ایکسلوسیف تصویریں شکان تیاغی کی گھر کے اندر کی اب آپ دیکھیں کہ جب سوسائیٹی کا ڈنڈا چلتا ہے تو اس کی نظیر جو ہے وہ آپ ان تصویروں سے سمجھ سکتی ہیں کہ جس شکان تیاغی کی گھر کے اندر جو چھجہ گی رائے گیا ہے آپ دیکھ سکتی ہیں وہاں پر کپڑے جو ہے وہ سوکنے کے لیے رکھے ہوئے تھے یعنی کہ نویڈا آثارٹی ایک تو دو سال پہلے سے کمپلین آ رکھی تھی تو دو سال سے ان کی جو ہے نیند نہیں کھولی لیکن جب نیند کھولی ہے تو انہوں نے اتنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ بتا دنے کسی کو کہ جو بھی سامان ہے وہ یہاں سے ہٹا لیا جائے ابھی بھی آپ دیکھ سکتی ہیں جو ملبہ پڑا ہوا ہے شکان تیاغی کی کہ گھر کا چھجے کا وہ اس کے نیچے جو ہے وہ کپڑے جو بچوں کے وہ کپڑے جو ہے وہ سوکنے کے لیے دکھائی دے رہا ہے مجھے کہ وہ یہاں پر رکھے ہوئے تھے ساتھی واشنگ مجھے ایک واشنگ ماشین بھی دکھ رہا ہے یہاں جی ہاں واشنگ ماشین ہے وہ واشنگ ماشین کے اوپر وہ چھجا جو ہے وہ گیرا گیرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں تو زہر زی بات ہے کہ جب سوسائیٹی کا نویڈا آثارٹی کا جو ڈنڈا ہے چلا تو وہ پھر کسی چیز کو جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا حالانکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ خود پولیس کے علا ادھیکاریوں نے یہ کنفرم کیا ہے ابی پی نیوز کو کہ جو شکان تیاغی کی گھر والے ہیں جو پریوار ہے شکان تیاغی کا وہ ابھی بھی اس گھر میں موجود ہے شکان تیاغی کی پتنی اور دو بچے جو ہے ان کے علاوہ اور شکان تیاغی کی کچھ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ ابھی بھی اس گھر میں موجود ہیں دلال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پتنی بچے اور کچھ رشتہ دار ابھی بھی اس گھر کے بھیتری موجود ہیں اچھا یہ جو تصفیریں آپ دکھا رہے ہیں جہاں پر واشنگ مشین پر یہ چھجے کا حصہ گرا ہوا ہے کپڑے نیچے رکھے ہوئے ہیں اس پر گرا ہوا ہے سامان یہ کونسا حصہ ہے یہ کونسا حصہ ہے گھر کا مکان کا کونسا حصہ ہے جی دیکھیں رومانہ یہ شکان تیاغی کا کچھن یہ جو دروازہ آپ میں اپنے کیمرہ پرسن کو کونگا وہ دروازہ دیکھیں وہ کچھن ہے اور یہ کچھن کے بگل کی بالکنی ہے چونکہ یہ گراؤن فلور پہ گھر بنا ہوا ہے اس لیے جیسی بالکنی ہم دیکھتے ہیں فرس فلور سیکنڈ فلور پہ ویسی نہیں دیکھ رہی تو یہ گراؤن فلور پہ ہے تو یہ شکان تیاغی کی گھر کی بالکنی ہے یہ اور یہ بالکنی کے اوپر چھچیا بنا رکھا تھا وہ اوید ہے لیکن ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب یہ چھجہ اوید ہو سکتا ہے تو پھر یہ شکان تیاغی کے گھر کی کھڑکی کے اوپر جو جو لکڑی کا آپ سٹرکچر دیکھ رہی ہیں یہ کیسے نہیں اوید ہے کیونکہ یہ بھی جو ہے اس کی سیما بھی ہے جو کومن گراؤنڈ ہے اس کی طرف آ کر کے کھلتی ہے تو یہ سارے جو سوال ہے جو نور آرثورٹی کی طرف سے جو کاروائی کی جا رہی ہے اس پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا پریشر بیلڈ اپ ہوا ہے ان کے اوپر پچھلے دو دنوں میں تو وہ آنن فانن میں جتنی کاروائی ہو سکتی ہے وہ ساری کاروائی جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جن پتنی اور بچوں کا چکی ہم نے ذکر کیا تو یہ بھی بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ کل جس طریقے سے شکان تیاغی کے بچوں نے ایک ایموشنل میسیج جو سوشنل میڈیا پر ڈالا تھا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو دیکھ کر کے یہاں کے سوسائٹی کے جو نیواسی ہیں ان کو کافی جو ہے وہ بچوں کے لیے برا لگ رہا ہے ای بی پی نیوز ایک بھی بچوں کے لیے جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ بچے اس ویڈیو میں رو رو کر کے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی ماں کو جو ہے ہراسندنے لے لیا گیا تھا حالانکہ ان کی ماں جو ہے وہ اب آ گئی ہے نویڈا پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے ان کو جو ہے نظر بند کیا گیا ہوا فیلال لیکن یہ جو تصویریں جو دکھا رہے ہیں ہم دکھا رہے ہیں بی پی نیوز پر وہ کافی مہدوپول ہو جاتی ہیں کہ اس چھجے کے نیچے جو ہے واشنگ مشین تھی بچوں کے کپڑے سوٹ میں کے لیے بلکہ دیکھیں کل میرا کر اب جو تصویریں آ رہی ہیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نویڈا آثورٹی بلڈوزر چلایا ہے آنند فانند میں یہ ایکشن جو نویڈا آثورٹی کی طرف سے لیا گیا ہے کیونکہ شکایت تو دیکھیں دو سال پرانی تھی اگر وقت رہتے شکایت پر ایکشن لے لیا جاتا تو شاید نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاؤز رپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جو گندر جی ان کے طرح آپ بھی دیکھیں اپنی فیورٹ ڈیبیٹس کو رپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے